خطب عالم حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ کے شاندار و پرشکوہ مزار پرنوار پر مدینہ الالیہ احمد آباد شریف ہند میں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ حاجی حسان نزاعتاری المادنی کی حاضری ہوئی حسین مناظر ملاحظہ کیجئے ملا نہیں ہوتا خدا کے اولیاء کا توقفن ملا نہیں ہوتا مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اولیاء اکرام دنیا بھر میں جا بجا آرام فرما ہیں اور ان کے مزارات مقدسہ مرجع خاص و عام بنے ہوئے ہیں سب ان کے مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں برکتیں پاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہدائے احق کی مبارک قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے لئے دعا فرماتے ہیں ان کے در پہ پلے والا اپنا آپ جواب کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے داتا لگتا ہے الحمدللہ عزوجل یہیں مزاج شریف کے احاطے میں ایک قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت بھی موجود ہے ایک مرتبہ آپ نماز تحجد کے لئے جب جا رہے تھے تو اندھیرہ تھا تو آپ کا پاو مبارک کسی چیز سے ٹکرایا تو آپ نے ٹٹولا دیکھا کہ یہ کیا ہے پتھر ہے لکڑی ہے لوہا ہے نہ جانے کیا ہے تو یہ آپ کے مبارک الفاظ کی تاثیر تھی کہ جو جو آپ فرماتے گئے وہ چیز ہوتی گئی تو اس میں بات میں رسرچ کرنے والوں نے رسرچ بھی کی کہ جب آپ نے فرمایا لکڑی ہے تو وہ لکڑی ہو گیا لہا ہے تو وہ لوہا ہو گیا اور پتھر ہے تو وہ پتھر ہو گیا اور پھر جب یہ فرمایا کہ نہ جانے کیا ہے تو وہ نہ جانے کیا ہی ہو گیا بعد میں تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی لیکن وہ یہ نہیں پیچان سکے کہ وہ کیا ہے اور اس کرامت کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو اس کو اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ عز وجل ہم اس وقت قطبِ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مشہور کرامت کے قریب پہنچ چکے ہیں آئیے اس کی زیارت کرتے ہیں